اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نے سوال کیا کہ یہ عبدال ہوتا کیا ہے تو آئیے ذرا عبدال سے متعلق آپ کے ساتھ چند ایک باتیں شیئر کرتے ہیں تاکہ عبدال جو ہے اس کا کونسپٹ آپ کے ذہن میں کلیر ہو جائے دیکھیں امام راغب اسفہانی انہوں نے لغت کے اعتبار سے اس کو لکھا ہے کہ عبدال ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں اور عبدال بیسکلی اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ولایت میں اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے اللہ سبحانہ وتعالی بارش برساتا ہے کفار اور دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے عذاب و حوادث کو دور فرماتا ہے اب اس پر بہت ساری تفصیلات آتی ہیں میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بہت تفصیل سے اس پر بات کی ہے کہ قطب کون ہوتے ہیں عبدال کون ہوتے ہیں غوث کون ہوتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے صوفیہ کے ہاں جو ٹائٹلز ہیں وہ درس موجود ہیں آپ اسے سن سکتے ہیں اچھا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبدال کی خبر احادیث میں موجود ہے اور بے شک موجود ہے وہ حدیثیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی بہت ساری احادیث ممارکہ جو اس زمن میں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں میں پہلے بھی عبدال سے متعلق آپ کے سامنے کئی احادیث رکھیں اور پورے دروس آپ کو دیئے ہیں کہ کن کن حدیث کی کتابوں میں کون کون سی حدیث عبدال کا ذکر ہے اچھا بعض جوہلاجو ہوتے ہیں وہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں نے لفظ عبدال کا مطلب بھی بدل دیا ہے ہے کچھ جاہل سوشل میڈیا پہ انہوں نے اس میں بھی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی اپنی جہل میں لیکن انہیں فہم نہیں ہو نا انسان کو تو پھر اس قسم کی ٹھوکریں کھاتے یا تو فہم نہیں ہو یا جان بوچ کر میں نہ مانوں اس لڑکے کی طرح جس نے شرط لگائی ایک اور لڑکے سے کہ دودھ نیلا ہوتا ہے تو ماں نے کہا بیٹا تو تو شرط ہار گیا کیا دودھ تو سفید ہوتا ہے تو لڑکے نے کہا کہ میں مانوں گا ہی نہیں کہ سفید ہوتا ہے میں مانوں گا تو ہاروں گا نا بس وہی حال اس انجینئر کا بھی ہے کہ میں مانوں گا تو ہاروں گا نا چاہے سامنے والا صحیح بھی بات کرے لیکن اس نے ماننی نہیں ہے اور اس کے پیچھے جو پٹی بندے لوگ لگے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے بارال امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے واضح روایت اس کے بارے میں جو آتی ہے وہ امام احمد نے اسے بیان کیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی مروی وہ جو روایت آتی ہے کہ اہل شام پر لانت نہ کرو کیونکہ ان میں چالیس عبدال رہتے ہیں ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور ان سے دین کو مدد ملتی ہے اور امام سیوتی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت جو امام احمد نے نقل کی ہے اس کی سنت دس طرق سے زیادہ سے ہمیں ملتی ہے اچھا اس پر اور بھی بہت سارے تفاصیل موجود ہیں امام ابو نعیم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایک روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر اللہ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی دعا و برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرماتا ہے آسمان سے بارش اور زمین سے فصل وغیرہ ان کی دعا سے اکتی ہے یہ لوگ دنیا کے لیے باعث امن ہیں اور اسی طرح امام احمد نے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں امام احمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میں قیامت تک چالیس آدمی ایسے رہیں گے جن کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم رہے گا اس پر اور بہت ساری تفصیلات آتی ہیں لیکن جسٹو راپ اٹ اپ تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کی تفصیلات پھر میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا تاکہ یہ question address ہو جائے کہ عبدال بیسیکلی اللہ کے بعض نیک بندوں اولیاء اللہ میں سے ایک برگزیدہ جماعت کا نام ہے احادیث میں عبدال کے متعلق ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ کائنات میں عبدال کا وجود پایا جاتا ہے اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب کائنات ان کے وجود سے خالی ان حضرات کا وجود کائنات کے لئے رحمت ہے اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں جبکہ بعض روایات میں ملک شام کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ملک شام میں چالی سبدال ہوتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کی وفاد ہو جاتی ہے تو ان کی جگہ دوسرے کو قائم مقام کر دیا جاتا ہے اور انہی کی برکت اور دعاوں سے اللہ بارش برساتا ہے اور کفار اور دشمن کے خلاف اہل شام کی مدد کرتا ہے اور ان کی برکت سے اہل شام کے اوپر عذاب کو دور فرماتا ہے اور ایک روایت حضرت عنہ سے بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کسی وقت بھی چالی سبدال سے خالی نہیں ہوتی جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرماتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث عبدال جو ہے وہ ثابت ہے بعض لوگ اس کے بعض طرق پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ یہ بھی تو دیکھیں کہ بعض طرق اگر ضعیف ہیں تو بعض درجہ صحیح کو بھی تو پہنچتے ہیں تو اس زمن میں جو ہے امام حاکم جو روایت لے کے آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وآلی وہ تو درجہ صحیح کو پہنچتی ہے امام حاکم نے اس کے اوپر بارے میں کہا ہے کہ حدیث صحیح الاسنات اچھا اس امام حاکم اس کے اندر مفرد اکیلے نہیں ہیں امام زہبی نے بھی زمن میں یہی کہا ہے یہ تو المستدرک امام حاکم میں جو روایت آتی ہے اس کے بارے میں امام زہبی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے تو بارحال اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں جسے الحاوی للفتاوہ میں موجود ہیں امام سیوتی نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے لیکن مختصرا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ عبدال ہوتے کون ہیں اب اس کے اندر اور بہت ساری تفاصیل آتی ہیں کہ بھئی اولیاء اللہ کی اقسام کیا ہیں وہ ایک الگ بات ہے تو پھر یہ اوتاد کیا ہوتے ہیں عبدال کیا ہوتے ہیں نقبہ کیا ہوتے ہیں نجبہ کیا ہوتے ہیں رجال غیب کیا ہوتے ہیں پھر یہ رجبی کیا ہوتے ہیں رجال غیب پر میں نے آپ کو ایک پوری سیریز دی ہے گوکس میں بہت سارے دروس ابھی اور ہونے ہیں لیکن بہت سارے دروس میں نے آپ کو دی ہیں اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے رجال غیب پلی لسٹ جھونڈ کے میرے چینل پر موجود ہے اس میں آپ نے رجال غیب کے دروس بھی دیکھیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ رجال غیب ہوتے کون ہیں تو اس کی اور بہت ساری تفاصیل ہیں رجال غیب کے بہت سارے واقعات ہیں اینیوے مقصد یہاں پر ان لوگوں تک علم کا پہنچانا ہے جو واقعی اس علم کو لے کر سمجھ سکتے ہیں اور افکورس اس طرح کے درس اور اس طرح کے اور بہت سارے دروس پر کچھ جہلا بھی آ جاتے ہیں اور پھر ان کو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو اوٹ پٹان کمنٹس بھی کر کے چلے جاتے ہیں کچھ انجینئرنگ کے مارے ہوئے ہیں کچھ وحابیت کے مارے ہوئے ہیں کچھ اپنی اقلوں کے مارے ہوئے ہیں کہ ان کی اقل میں جو بات آتی نہیں ان کی اقل میں جو بات سماتی نہیں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اس سے بڑی اور جہالت کیا ہوگی اللہ ہدایت دے ان کو بھی اور اللہ ہدایت میں رکھے ہمیں بھی اور اللہ تعالی ہم سب کے گراہوں کو معاف کرے ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ